المنار المنار اے امینِ علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ بے نازا ہے چمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وافزل الصلاة واتم متسلیم على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الوقتة من لسانی افقه قولی اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اطباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اس بیچ کے لیے جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ رسالہ اعتقادیہ ہے رسالہ اعتقادیہ کے جو مصنف ہیں کتاب کا آگاز کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ ان کا اختصار کے ساتھ تعرف آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو یہ جو کلاس ہے اس میں ہم انہی کا تعرف پیش کریں گے تو اس کے جو مصنف ہیں رسالہ اعتقادیہ کے یہ وہ عظیم الشانت شخصیت ہیں جن کے کشمیری قوم پہ خصوصاً بے شمار احسانات ہیں یعنی یہ شخصیت ہیں تو کشمیر میں اسلام ہے یہ شخصیت ہیں تو کشمیر میں علمی چہل پہل ہے یہ شخصیت ہیں تو کشمیر میں بڑے بڑے آئیمہ ہیں یعنی میں یوں اگر کہوں یہ شخصیت ہیں تو کشمیر میں امام ابن تیمیہ ہیں یہ شخصیت ہیں تو کشمیر میں امام غزالی یا باقی کبار علامہ ہیں ان شخصیت کی وجہ سے اگر ہم کہیں یہ سب چیزیں یہاں ہیں تو بے جانا ہوگا تو اس شخصیت سے ہماری مراد ہے حضرت امیر کبیر مئر سید علی حمدانی رحمہ اللہ تعالی مئر سید علی حمدانی رحمہ اللہ تعالی ہر کشمیر کا بچہ بچہ ان سے واقف ہے بزرگ ان سے واقف ہے اور کشمیری قوم کا جو اجتماعی زمیر ہے اس اجتماعی زمیر میں حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ ان کی محبت رجیب اسی ہے اور ہمارا جو اجتماعی شعور ہے وہ حضرت میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ تعالی سے کافی متاثر ہے تو میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ تعالی ان کے بارے میں ہم اختصار سے کچھ ان کا تعارف دیں گے تو پہلی بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ تعالی آپ کی ولادت بارہ رجب المرجب سات سو بارہ ہجری میں ہوئی جو تیرہ سو بارہ اسوی کے مطابق یہ ڈیٹ اس کا بنتا ہے تو حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے اس کے بارے میں محققین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے معرخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے تو بعض حضرات نے سات سو بارہ کے بجائے سات سو تیرہ کا ذکر کیا ہے اور بعض حضرات نے سات سو چودہ کا بھی ذکر کیا ہے پہلی بات یہ کہ ولادت حضرت میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ تعالی کی اس کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے اس کے بعد آپ کا جو مولد ہے یعنی آپ پیدا کہاں ہوئی جائے پیدای جو آپ کی ہے وہ حمدان ہے ایران اسی نسبت سے حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالی کو میر سید علی حمدانی کہا جاتا ہے یا شاہ حمدان بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ آپ کا نصب ہے تو نصب کے بارے میں یاد رکھیں کہ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ امام زین العابدین رحمہ اللہ کی اولاد میں سے تھے یعنی آپ سید تھے اور آپ کا سید ہونا ہر شک و شبہ سے بالا ہے تو آپ کا جو نصب نامہ ہے وہ اختصار کے پیش نظر ہم کچھ یوں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آپ کا نصب نامہ کچھ یوں ہے سید علی حمدانی تو یہ آپ کا اسم گرامی ہے بن سید شہاب الدین شہاب الدین جو ہے یہ آپ کے والد صاحب ہے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے یہ بات اس کے بعد بن سید محمد سید محمد اس حساب سے آپ کے دادا ہیں بن سید علی سید علی پردادہ ہیں بن سید یوسف بن سید شرف بن سید محب اللہ بن سید محمد ثانی بن سید جعفر بن سید عبداللہ بن سید محمد بن سید علی بن سید حسن بن سید حسین بن سید جعفر بن سید عبداللہ زاہد بن الحسین بن علی زین العابدین بن الحسین الشہید بن علی بن عبی طالب تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو سلسلے نصب ہے وہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے اور چونکہ اسی سلسلے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نصب ملتا ہے تو اس اعتبار سے آپ کو سید کہا جاتا ہے اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شای حمدان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے آپ نجیب الطرفین سید تھے نجیب الطرفین نجیب الطرفین سید کا مطلب یہ ہے کہ آپ والد صاحب کے اعتبار سے بھی یعنی والد صاحب کے والد صاحب کے سائیڈ سے اگر آپ کا نصب دیکھا جائے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور والدہ محترمہ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو اسی اعتبار سے آپ کو نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے تو آپ کے نصب کے بعد جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سید شہاب الدین یعنی جو آپ کے والدے گرامی تھے سید شہاب الدین وہ کون تھے تو اس سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے ہاں پہ لکھا ہے پہلی بات کہ آپ کے جو والد صاحب تھے آپ عالمِ باعمل ہونے کے ساتھ ساتھ حمدان کی ایک نامبر سیاسی شخصیت بھی تھے آپ عالمِ باعمل تھے انتہائی نیک انسان تھے کافی ظاہد و عابد و پرہزگار انسان تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو حمدان ہے وہاں کی آپ نامبر سیاسی شخصیت تھے یعنی سیاسی حلقوں میں آپ کا اچھا خاص اثر تھا تو بعض مورخی نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ حمدان کے حاکم تھے اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اس ایریا کے گورنر تھے تو بہرحال آپ جس بھی بات کو آپ صحیح مانے اللہ کے والد اگرامی تھے آپ ایک نامبر سیاسی شخصیت تھے اور سیاسی حلقوں میں آپ کا اچھا خاص اثر و رسوق اور نفوز تھا وہی بات میں نے یہاں پہ لکھی ہے کہ اپنے ذاتی اثر و رسوق کی بنا پر آپ کو عمرہ کے درباروں میں اونچا مقام حاصل تھا یعنی آپ کا جو ذاتی اثر تھا جو آپ کا جو پولٹیکل آپ کا جو کریئر تھا تو اس اعتبار سے جو حمدان کے جو بڑے بدے حکام تھے یا عمرہ تھے تو ان کے یہاں آپ کا اچھا خاصا مقام تھا اور آپ سیاسی سرگرمیوں میں مسروب بھی رہتے تھے آپ کا اس میں کنٹریبوشن بھی تھا اس میں مشغولیت بھی آپ کی رہتی تھی تو یہ بات اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں اس کے بعد جہاں تک حضرت امیر سید علی حمدانی رحمہ اللہ کا تعلق ہے جہاں تک آپ کے اسادزہ کا تعلق ہے تو آپ کی جو ٹیچرز ہیں جن سے آپ نے علم حاصل کیا تو ان میں جو پہلا نام ہے وہ شیخ علاودین کا ہے شیخ علاودین رحمہ اللہ تو اصل یہ ہے کہ آپ کے جو والد صاحب تھے سید شہاب الدین ظاہر سی بات ہے بنیادی تعلیم آپ نے انہی سے حاصل کی وہ جو بچے کی ابتدائی تربیت ہوتی ہے بچے کی ابتدائی نشونما ہوتی ہے اس میں جو بنیادی رول ہوتا ہے وہ اس کے والدین کا ہوتا ہے تو چونکہ آپ کے جو والد صاحب تھے سید شہاب الدین وہ سیاسی طور پر مصروف آدمی تھے تو انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ میں اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے مستقل کوئی ان کی تعلیم کا انتظام کروں ان کی تعلیم کا بندوبست کروں تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کے والد صاحب نے جن کے پاس اپنے ہونہار فرزند کو اپنے سعادت فرزند کو بیجا وہ ان کے مامو تھے جن کا نام شیخ علاودین تھا ٹھیک ہے شیخ علاودین تو یہ آپ کے مامو جانتے شیخ علاودین تو حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ نے شیخ علاودین کی نگرانی میں ہی چھوٹی عمر میں ہی سب سے پہلا کام جو کیا وہ قرآن کریم کو حفظ کیا یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے علامہ کا جو منحج تھا تحصیل علم میں یا جو مہتڑالوجی ہمارے علامہ کے یہاں تھی اس میں سب سے زیادہ جو فوقیت دی جاتی تھی وہ ہمیشہ قرآن پاک ہو رہی ہے کیونکہ قرآن پاک جو ہے یہ علوم کا سرچشمہ ہے یہ مسدر و منبع ہے اور بنیادی جو سورس ہے اسلام کا وہ قرآن پاک ہے تو باقی جو قبار علامہ حفاظ محدثین یا مفسرین کی طرح حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالی نے بھی یہی کام کیا کہ سب سے پہلے جو آپ نے جو سب سے پہلا کام آپ نے علم کی وادی میں کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو حفظ کیا بہتی چھوٹی عمر میں اور دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالی اپنے جو مامو جان تھے جو ان کے استاد تھے شیخ علاودین سے استفادہ کرتے رہے قصب فیض کرتے رہے اور علوم کو حاصل کرتے رہے تو اس کے بعد آپ کے مامو کے بعد شیخ علاودین رحمہ اللہ کے بعد جو دوسرا اہم نام ہمیں اس سلسلے میں ملتا ہے آپ کے اسات ازام میں وہ شیخ محمود مزدقانی رحمہ اللہ ہے تو شیخ محمود مزدقانی رحمہ اللہ ان کا بھی حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ کی رول ہے تو شیخ شرف الدین محمود بن عبداللہ ان کا پورا نام ہے شرف الدین محمود بن عبداللہ مزدقانی رحمہ اللہ کی خدمت میں آپ چھ سال تک رہے یعنی شیخ حمدان رحمہ اللہ نے بارہ سال تک اپنے مامو جان کے پاس استفادہ کیا اور اس کے بعد شیخ محمود مزدقانی رحمہ اللہ تعالی ان کی صحبت میں آب گئے اور وہاں پہ اپنے علم حاصل کیا ان سے فیض حاصل کیا اور روحانی منازل کو دائی کیا تو اس کے بعد ایک اور نام ہمیں آپ کے اساتذہ میں ملتا ہے وہ ہے شیخ علاؤدین سمنانی رحمہ اللہ تعالی تو شیخ علاؤدین سمنانی کے بارے میں یاد رکھیں اس سلسلے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ ان کو مگالتہ ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں جو ہم نے آپ کے مامو جان کو دیکھا ہم نے کہا کہ آپ کے مامو جان کا نام کیا تھا علاؤدین ٹھیک ہے اور جو دوسرا نام ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے علاؤددولہ ٹھیک ہے اگرچہ بعض کتابوں میں مثلا امام ابن حجر الاسکرانی رحمہ اللہ نبی ادور الرکامنہ کے ایک نسخے میں ہمیں یہاں پہ بھی علاؤدین ملتا ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے لوگوں کو اس سلسلے میں یہ مگالتہ ہوا کہ یہ ایک شخصیت تھے یعنی شیخ علاؤدین اور علاؤدین سمنانی یا علاؤدولہ سمنانی وہ ان دونوں شخصیات کو ایک شخصیت سمجھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ علاؤدولہ سمنانی جو تھے وہی شیخ امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ کے مامو جان تھے لیکن اس میں محققین کا جو قول ہے اور جو انشاءاللہ صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو الگ شخصیات ہیں اور دونوں الگ شخصیات سے حضرت امیر کبیر رحمہ اللہ تعالی نے استفادہ کیا ہے اور قصب فیض کیا ہے تو پہلے جو ہیں شیخ علاؤدین وہ آپ کے مامو جان تھے جن کے پاس اپنے بارہ سال تک علم حاصل کیا اور جو دوسری شخصیت ہمیں ملتی ہے وہ علاؤدولہ ہے تو علاؤدولہ سمنانی یہ علاؤدین آپ کے مامو جان سے الگ ایک شخصیت ہے تو یہ جو علاؤدولہ ہے ان کا تو زیادہ تر علاؤدولہ سے ہی ان کا ذکر ملتا ہے لیکن بعض کتابوں میں وہاں پہ بھی علاؤدین آیا ہے اور می بھی ممکن ہے کہ اسی وجہ سے لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے انہوں نے دو شخصیات کو ایک ہی شمار کیا تو یہ جو شیخ علاؤدولہ سمنانی تھے رحمہ اللہ تعالی یہ بڑے جاید علامہ میں سے تھے محدث تھے اور ایک اہم بات جو ان کے بارے میں جاننی ہے وہ یہ ہے کہ جو ابن عربی ہیں ابن عربی مہی الدین ابن عربی یہ ان کے شدید ناکدین میں سے تھے ٹھیک ہے تو شیخ علاؤدین ابن عربی کے ناکد تھے تو اس سے پتا چلا کہ علاؤدین سمنانی صاحب جو تھے وہ ابن عربی کے مخالفین میں سے تھے تو علاؤدین سمنانی رحمہ اللہ تعالی ان کا ذکر کتابوں میں آیا ہے امام ابن حجر الاسکلانی رحمہ اللہ نے ان کا ذکر اپنی معروف کتاب عدور الکامنہ میں کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں اگر آپ اس کتاب کو دیکھیں گے تو اس کے عدور الکامنہ کے ایک نسخے میں علاؤ دین لکھا ہے لیکن دوسرا جو اس کا نسخہ ہے اس میں ہمیں علاؤ دولہ ہی ملتا ہے تو ان کے بارے میں انہوں نے ایک چھوٹا سا تذکرہ کیا ہے یعنی ان کا جو علمی مقام تھا اس کا ذکر کیا ہے امام ابن حجر الاسکلانی رحمہ اللہ نے تو فرماتے ہیں کہ تفقہ انہوں نے فقہ حاصل کی یعنی فقہ کا علم حاصل کیا اس کے بعد فرماتے ہیں وطلب الحدیث اور حدیث کا علم حاصل کیا اسی لئے میں نے ارز کیا آپ کے سامنے کہ یہ محدث بھی تھے فقہ کا علم حاصل کیا حدیث کی طلب کی یعنی حدیث کا علم حاصل کیا وَسَمِعَ مِنَ الرَّشِید بن عبدالقاسم اور انہوں نے سنا حدیث میں سماعت کی انہوں نے رشید بن عبدالقاسم سے وغیری ہی اور بھی کئی یا ان کے علاوہ بھی باقی محدثین سے باقی علمہ سے اس کے بعد امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَشَارَقَ فِي الْفَضَائِل اور کافی فضائل آپ کے ہیں یعنی کافی جو فضیلت والے کام ہیں ان میں آپ نے مشارکت کی یعنی بے الفاظ دیگر کافی فضائل آپ کے تھے وَبَرْعَ فِي الْعِلْم اور علم میں آپ نمائع ہوئے یعنی علم میں آپ نے اپنا ایک نمائع مقام حاصل کیا تو ہم نے دیکھا کہ شای حمدان رحمہ اللہ کے جو استاد تھے علاو الدولہ السمنانی رحمہ اللہ تعالی وہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں بلکہ ایک بڑے محدث تھے اور علم میں ان کا ایک اونچا مقام تھا اور امام ابن حجر الاسکرانی رحمہ اللہ کے الفاظ میں وَبَرْعَ فِي الْعِلْم علم میں انہوں نے اپنی ایک جگہ بنائی اپنا ایک مقام حاصل کیا تو یہ بات ہے اس کے بعد امام ابن حجر الاسکرانی رحمہ اللہ اپنے پیش رہو امام الزحبی رحمہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ امام الزحبی نے علاو دولہ السمنانی کے بارے میں کیا فرمایا ہے فرماتے ہیں قَالَ زَحْبِيُ امام الزحبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قَانَ اِمَامًا فرماتے ہیں کہ امام الزحبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علاو دولہ السمنانی کے بارے میں کانا اماما وہ امام تھے جامعا جامعا تھے یعنی ایک جامعا شخصیت کے مالک تھے کثیرت تلاوت دی اور قصرت سے تلاوت کرنے والے یعنی علم اور عمل اس کا مجسم پائے کرتے شاہ حمدان کے یہ استاد ولہو وقعن فی النفوس اور کہتے ہیں کہ جو لوگ تھے لوگوں کے دلوں میں یا لوگوں کے نفوس میں ان کے لیے ایک مقام تھا ایک وقت تھی ایک احترام تھا اور اس کے بعد ایک اہم جملہ فرماتے ہیں امام ابن حجر الاسکلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ يَحُطُ عَلَىٰ ابنِ عَرَبِي وَيُكَفِّرُهُ فرماتے ہیں وہ ابن عربی کا رد کیا کرتے تھے اور یعنی ان کو بالفاظ دیگر ہم یہ کہیں کہ ان کا رد کیا کرتے تھے ان کو خاطر میں نہیں لیا کرتے تھے اور ابن حجر لکھتے ہیں وَيُكَفِّرُهُ امام زہبی کے حوالے سے کہ علاؤ الدولہ سمنانی رحمہ اللہ وہ ابن عربی کی تکفیر کیا کرتے تھے یُكَفِّرُهُ یعنی ابن عربی کو کافر سمجھا کرتے تھے تو یہاں پہ ایک چیز ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ ابن عربی جو ہیں ان کے بارے میں علامہ جو ہیں علامہ کا اختلاف ہے اگر میں یہ کہوں کہ ابن عربی جو ہیں وہ تاریخ اسلام کی متنازع ترین شخصیات میں سے ہیں تو بہرالی بھیجا نہیں ہوگا تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے ابن عربی کے ساتھ زیادتی کیا ظلم کیا ہے وغیرہ تو وہ بات صحیح امام ابن تیمیہ اس میں اکیلے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جیسا کئی لوگ پیش کرتے ہیں اس بات کو ابن تیمیہ جو تھے وہ ابن عربی کو کافر سمجھتے تھے گمرہ سمجھتے تھے تاغوت سمجھتے تھے ملہد وغیرہ سمجھتے تھے تو بہرحال اس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اکیلے نہیں تھے اور بھی علامہ کی بڑی تعداد ہے تو دونوں طرف سے ایک طرف سے علامہ کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو ابن عربی کے ناقدین ہیں مخالفین ہیں اور ایک اچھی خاصی تعداد بڑی تعداد ایسی علامہ کی ہے جو ابن عربی کی کیا تعریف و توصیف اور ابن عربی کی جو تعریف ہے اس میں رتب اللسان ہے تو بہرحال اس بات کو سمجھیں اور اکیڈمی کے اپروچ یہی ہے یہ کہ کسی ایک انسان پر الزام لگانا کہ ایک شخص ہے مثلا ابن تیمیہ یا کوئی اور شخص جو ابن عربی کے بارے میں ایسا لکھتا ہے بس صرف ابن تیمیہ یا صرف ایک شخص تو یہ بات بہرحال صحیح اس سلسلے میں علامہ کی مختلف آرہ ہیں اور جیسا کہ میں نے ارز کی آپ کے سامنے کہ ابن عربی جو ہیں یہ تاریخ اسلام کی متنازع ترین شخصیات میں سے ایک ہے تو شیخ علاو دولہ سمنانی رحمہ اللہ جو تھے چونکہ آپ ابن عربی کے ناقد تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ شای حمدان رحمہ اللہ کے سامنے ان کے یہ خیالات آئے ہوں گے شای حمدان رحمہ اللہ نے دیکھا ہوگا کہ میرے جو استاد ہیں یہ ابن عربی کے مخالف ہیں تو شای حمدان کو یہ بات ان کے سامنے ہوگی کہ ابن عربی پہ علامہ اس نظر سے بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک پہلو ابن عربی کا شای حمدان کے سامنے جو آیا وہ اپنے استاد علاو دولہ سمنانی کے ذریعے سے آیا اس کے بعد ایک بہتی اہم عالم جو ہیں جن سے آپ کے اساتذہ میں جن سے شای حمدان رحمہ اللہ نے استفادہ کیا وہ یمنی عالم تھے شیخ عبداللہ یافعی رحمہ اللہ تعالی یہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے تو اس سلسلے میں لیکن ایک یہاں پہ دوسری صورت ہمارے سامنے آتی ہے علاو دولہ سمنانی کے بالکل برقس جو شیخ عبداللہ یافعی تھے آپ ابن عربی کے مدہ یعنی آپ ابن عربی کی تعریف کرنے والے ان کو اولیہ میں سے شمار کرنے والے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ناکد تھے اب دیکھیں یعنی یہ جو ہے یہ چیز جب ہمارے سامنے آتی ہے تو شای حمدان رحمہ اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ شای حمدان کے سامنے دونوں صورتیں آ رہی ہیں یعنی ایک استاد وہ ہے جو ابن عربی کو کافر سمجھتے ہیں ابن عربی پر نقد کرتے ہیں اور دوسرے ہیں جو ابن عربی کے مدہ ہیں ابن عربی کے گرویدہ ہیں اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ناکد ہیں تو بہرحال یہ ایک دوسرا تناظر شای حمدان رحمہ اللہ کے سامنے آتا ہے اور یہ علمی مباحث ہیں یہ علمی ایشوز ہیں اور علامہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ایک بات آپ یہ یاد رکھیں یعنی شای حمدان کے سامنے دونوں پہلو آتے ہیں اور دوسری بات جو شیخ عبداللہ یعفعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یاد رکھنی ہے کہ آپ مسلک اہل سنت کے عظیم دائی تھے یعنی اہل سنت مسلک جو ہے مسلک اہل سنت تو اس میں آپ نے کافی اس کی ترویج و اشاعت میں آپ کا بڑا اہم رول ہے اور مسلکا شافعی تھے آپ شافعی مسلکا تھے اور عقیدے میں آپ اشعری تھے یعنی عبداللہ یعفعی جو تھے مسلکا شافعی تھے اور عقیدے میں اشعری تھے اور یہی وجہ ہے میں بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ شائع حمدان رحمہ اللہ آپ ان سے اتنے متاثر ہوئے ہوں کہ آپ بھی مسلکا شافعی تھے اور عقیدے میں شائع حمدان بھی اشعری ہیں جیسا کہ ہم دیکھیں گے رسالہ اعتقادیا اس کے آگاز میں فکر سے پہلے انہوں نے عقائد کا ذکر کیا ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ شائع حمدان نے جو عقیدہ اس میں ذکر کیا ہے وہ اشعری عقیدہ ہے تو ظاہر سی بات ہے شیخ عبداللہ یعفی سے شائع حمدان کا متاثر ہونا ایک ظاہر سی بات ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ تو آپ کا اختصار کے ساتھ میں ان چیزوں کو ذکر کر رہا ہوں کیونکہ تفصیل کا یہاں پہ موقع نہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیاحت ٹھیک ہے یعنی سفر کرنا تو اس میں شائع حمدان رحمہ اللہ کو حکم ملتا ہے اپنے اساتذہ سے شیخ محمود مزدقانی رحمہ اللہ وغیرہ ان سے تو وہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ سفر کریں اور شائع حمدان رحمہ اللہ کم و بیش اکیس سال سیاحت میں گزارتے ہیں یعنی آپ نے کم و بیش اکیس سال سیاحت میں گزارے یعنی ٹوئنٹی ون یئر شائع حمدان نے گزارے کس میں سفر میں ٹھیک ہے سفر جو ہے یہ علم کا ایک اہم ذریعہ ہے انسان کے پاس انسان کو تجربے حاصل ہوتے ہیں جو انسان جتنے سفر کرتا ہے اس کی نظر میں اتنی وسط پیدا ہوتی ہے وسیع المشربی اس میں پیدا ہوتی ہے اور اس کے فکر نظر کے جو آفاق ہیں وہ وسیع سے وسیع تر ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ ایکسپوجر کے لیے یعنی انسان کو سمجھنے کے لیے انسان چناسی کے لیے دنیا کو سمجھنے کے لیے سیاحت کی بڑی اہمیت ہے اور صوفیاء کرام حضراتی صوفیاء کرام رحمہ اللہ تعالی ان کے یہاں سیاحت کی بڑی اہمیت ہے ٹھیک ہے کیونکہ سیاحت کے ذریعے انسان میں وہ ملاقہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں میچورٹی پیدا ہوتی ہے وہ ملاقہ پیدا ہوتا ہے جسے لوگوں کو سمجھ سکے مختلف کلچروں کو دیکھتا ہے مختلف لوگوں کو دیکھتا ہے مختلف زمین کے خطوں کو دیکھتا ہے تو اس میں ایک وہ بردباری پیدا ہوتی ہے تجربہ پیدا ہوتا ہے اور مشاہدے سے کافی چیزوں کو دیکھتا ہے اور ہمارے زمانے میں چونکہ اس چیز کی کمی ہے تو ایکسپوجر کی کمی ہے تو ہمارے جو دائی حضرات ہوتے ہیں جب وہ دعوت کے میدان میں آتے ہیں میچوریٹی اور ایکسپوجر کے بغیر تو نتیجہ جو اس کا نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو شاہ حمدان رحمہ اللہ ان کے کامیاب دائی ہونے کے پیشے ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کئی وجوہات تھیں تفصیل کا یہاں پہ موقع نہیں لیکن ایک اہم وجہ یہ تھی کہ آپ بہت بڑے سیاہ تھے اپنے دنیا کو دیکھا تھا دنیا گو میں تھے اور ایک چھوٹا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ اپنی زندگی کے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ اپنی زندگی کے اکیس سال 21 یرز آپ نے سفر میں گزارے اور اس میں آپ نے کتنا تجربہ حاصل کیا ہوگا کتنے علامہ سے استفادہ کیا ہوگا کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا تو اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس طویل مدت کو دیکھ کے تو خود فرماتے ہیں شای حمدان رحمہ اللہ تعالی خلاصت المناقب میں یہ موجود ہے یہ عبارت تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اس عبارت کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ شای حمدان رحمہ اللہ تعالی خود اس میں اشارتاً کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی اشارتاً کیا بلکہ ساراحتاً بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے سفر سے کیا فائدہ حاصل ہوئے تو حضرت شای حمدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا اس کے بعد فرماتے ہیں بس کا مطلب ہے فارسی میں کافی یعنی بہت سارے کافی اجائیب اور گرائب میں نے سمندر میں دیکھے خوشکی اور تری میں دیکھے سمندر کا سفر کیے میں نے خوشکی کے سفر کیے اس کو کافی اصفار کیے اور کئی اجائیب میں نے دیکھے اس کے بعد فرماتے ہیں دیکھیں یہ اہم بات ہے جو میں اس سے پہلے کہہ رہا تھا سفر کے فوائد تو یہ اس چیز کو اس کے معید کے طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد شایع حمدان رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں وَحَرْ بَارْكِ بَشَهْرِ وَوَلَائِتِي رَسِيدًا فرماتے ہیں جب بھی میں یعنی جس بھی بار پہلی ایک بار گیا پھر دوسری بار گیا پھر تیسری بار میں نے اسفار کیے فرماتے ہیں حَرْ بَارْكِ بَشَهْرِ وَوَلَائِتِي رَسِيدًا فرماتے ہیں جب بھی میں یعنی جب بھی دوسری بار نیکس ٹائم جب میں کسی بھی شہر یا کسی بھی ایریا سے گزرا ٹھیک ہے وَحَرْ بَارْكِ بَشَهْرِ وَوَلَائِتِي رَسِيدًا رَسْمُ عَادَاتِ اَحْلِ آن مَوْزِح طَرِيقَي دِي غَرْدِيدًا فرماتے ہیں تو میں نے کیا دیکھا اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کے رسم ان کے عادات ان کے عارف وہ چینج ہو گئے تھے یعنی پہلے سفر میں جب میں گیا مثلا ایک جگہ تو میں نے وہاں لوگوں کے جو رسوم تھے ان کے کسٹمز ان کے جو طریقہ ہائی زندگی تھے ان کو میں نے دیکھا تو ٹھیک ہے میں نے اس سے تجربہ حاصل کیا پھر جب میں دوسری مرتبہ وہاں گیا تو میں نے کیا دیکھا میں نے دیکھا کہ رسم و عادات اہلِ آن موزِح کہ اس جگہ کے جو رہنے والے لوگ تھے طریقہ دی کر دی دا طریقہ تھا وہ میں نے مختلف دیکھا یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ لوگوں کے جو آدات اتوار اور رسوم ہیں وہ تگیر پذیر ہیں شایح حمدان صاحب نے صرف یہ نہیں کی چیزوں کو دیکھا بلکہ اتنے زیادہ یہ حساس تھے اتنے زیادہ باریخ بین تھے کہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلی مرتبہ جب میں سفر میں آیا تھا تو ان کے آدات کچھ ایسے تھے اب دوسری مرتبہ آیا ہوں تو ان کے آدات بدل گئے ہیں تو اس شخص کے بارے میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کی یا قوموں کی نفسیات سے کس درجہ واقف ہوتے اور ظاہر سی بات ہے ایسا ہی آدمی جب دعوت کے میدان میں آئے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوگی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کرامات کا ظہور ہوگا جیسا کہ ہم کشمیر میں کشمیر کی کائیہ انہوں نے کیسے پلر دی اپنے یعنی جو ان کا اپنے وجود مسعود سے جب آپ یہاں آئے تو جو شرف انہیں اہل کشمیر کو بکشا تو ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نتائج کتنے ہمارے سامنے آئے تو یہ جو آیا ہے کہ کافی انہوں نے سفر کیے تو خلاصت المناقب میں بعض مقامات کا ذکر بھی آیا ہے کہ کہاں کہاں انہوں نے سفر کیے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر صرف انہی جگہوں پر ہوا لیکن یہ بنیادی طور پر کچھ ایریاز ہیں جن کا ذکر آیا ہے ایک تو آیا ہے کہ ایران ظاہر سی بات ہے ایران تو معروف ہے ایران اراک ترکی جس کو اب ٹرکی کہتے ہیں عرب دنیا وسط ایشیا یعنی سنٹرل ایشیا چین چین تو معروف ہے چائنہ اور افغانستان اور ہندوستان کے شمال مغربی سرحدی علاقہ جات ٹھیک ہے تو ہندوستان کے جو شمال مغربی سرحدی علاقہ جات تھے تو وہاں کا بھی آپ نے سفر کیا یعنی سفر تو کئی مقامات کا کیا لیکن ان چیزوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے کتابوں میں خلاصت المناقی میں ان کا ذکر کیا گیا ہے تو اب زیادہ تفصیل میں جائے بغیر کافی واقعات ہیں جن کو انسان ذکر کر سکتا ہے لیکن تفصیل کا موقع نہیں اختصار ہمارے پیش نظر ہے اب آتے ہیں کشمیر آمد ٹھیک ہے تو حضرت شای حمدان رحمہ اللہ کشمیر کاب آئے تو کشمیر شای حمدان رحمہ اللہ کا کشمیر آنا اس سلسلے میں بھی علامہ کے یہاں یا جو معرخین ہیں کافی آ رہا ہیں ایک رائے یہ ہے کہ شای حمدان کشمیر صرف ایک مرتبہ آئے ٹھیک ہے صرف ایک مرتبہ آئے لیکن دوسری رائے جو ہے جس کو معرخین کی ایک بڑی تعداد مانتی ہے وہ یہ ہے کہ شای حمدان رحمہ اللہ کشمیر تین مرتبہ آئے ٹھیک ہے تو بہرحال یہ it's open to debate and discussion کہ شای حمدان صرف رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ آئے یا تین مرتبہ تو جس رائے کے مطابق ایک مرتبہ آئے تو وہ تو ظاہر ایک مرتبہ آئے لیکن جس رائے کے مطابق تین مرتبہ آئے اس کے مطابق ایک مرتبہ آپ وارد کشمیر ہوئے 774 ہجری میں یعنی سلطان شہاب الدین کے اہد میں سلطان شہاب الدین کے اہد میں ایک مرتبہ شای حمدان یہ آئے اس کے بعد کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ یہاں سے چلے گئے اور اس رائے کے مطابق جو دوسرا ورود آپ کا کشمیر میں ہوا وہ سیون ایٹی ون میں ہوتا ہے سیون ایٹی ون ہجری میں جب یہاں کے جو بادشاہ تھے وہ سلطان کتب الدین تھے تو ان کے عہد میں شائع حمدان دوسری مرتبہ کشمیر آئے اور تیسری مرتبہ آپ کا بائے سیون ایٹی فائیب میں یہ بھی سلطان کتب الدین کا ہی دور تھا جب شائع حمدان صاحب کشمیر آئے تو یہ ہے اس کے بعد جو کشمیر آنے کا جو شائع حمدان رحمہ اللہ کا جو سبب تھا تو اس پہ بھی علامہ کے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو کافی آرہا ہے ایک رائے یہ ہے کہ تائمور کی وجہ سے اس کے ظلم سے بچنے کے لئے آپ یہاں آئے اور دوسری رائے یہ ہے کہ آپ ایک مشن لے کے یہاں آئے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کچھ اشارات دیئے تھے یا ولدی در کشمیر رو ومردم آجا مسلمان کرد وغیرہ تو وہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتابوں میں تو مضبوط بات اس میں بھی یہی ہے کہ شائع حمدان رحمہ اللہ کشمیر آئے ایک مشن کے ساتھ آپ ایک دائی تھے بنیادی چیز جو آپ کے پاس تھی وہ ایک مشن تھا تو جو تائمور کی تھیری ہے تو اس پہ بہرحال معرخی نے کلام کیا ہے اس کو آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں تفصیل کا موقع نہیں لیکن اختصار کے پیش نظر ہم یہ کہیں گے کہ شائع حمدان رحمہ اللہ کشمیر ایک مشن کے ساتھ آئے تو اس کے بعد کشمیر میں آپ رہے اور پھر معرخی نے لکھا ہے کہ آپ یہاں سے ہی جا رہے تھے بعض نے کہا کہ آپ حج کے لیے جا رہے تھے حج بیت اللہ کے لیے اور بعض کہتے ہیں کہ آپ تاجکستان جا رہے تھے یا اسی راستے سے میں بھی آپ کہیں جا رہے ہوں تو پھر آپ جب کننار جو علاقہ ہے وہاں پہ ایک مقام ہے پخلی پخلی جو ہے یعنی افغانستان اور پاکستان کا جو بورڈر ایریا ہے بورڈر ایریا کے پاس آپ پہنچے تو وہاں کا جو حاکم تھا اس نے آپ کو اپنے پاس رکا آپ وہاں رکے آپ نے وہاں قیام کیا تو اس کے بعد آپ بیمار ہوئے اور چھے زلحجہ 786 which corresponds to 19 جنوری 1385 میں شائع حمدان رحمہ اللہ تعالی کی وفات ہوئی اور آپ اس دنیا فانی سے چل بسے تو اس کے بعد پھر وہ دوسرا مسئلہ ہے کہ آپ کا جو جسد خاکی ہے اس کو بہرحال بعد میں خطلان منتقل کیا گیا اس کو وہاں لیا گیا تو وہ بھی آپ تفصیل سے کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ مختصرا حضرت شائع حمدان رحمہ اللہ تعالی آپ کی جو سوا نہایات تھی اس کے بارے میں مختصر ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا اب اس کے بعد شائع حمدان رحمہ اللہ تعالی کی جو شخصیت کے مختلف جو پہلو تھے جو گونہ گو پہلو آپ کی جامعہ شخصیت کے تھے اس پہ تھوڑا بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ صوفیہ اکرام کے ساتھ زیادہ یہ ظلم ہم نے کیا ہے کہ جب ہم صوفیہ اکرام رحمہ اللہ تعالی جب ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ان کا اصل کنٹریبوشن ہوتا ہے اس پہ بہت کم ہم فوکس کر پاتے ہیں زیادہ تر ہمارے یہاں ان کے کشف و کرامات پہ بات ہوتی ہے اور ظاہر سے بات ہے کشف و کرامات کے تو ہم سب قائل ہیں کشف و کرامات یہ اہل سنت کا تو عقید ہے کہ وہ اولیاء اکرام کے کرامات کے قائل ہیں ان کو بانتے ہیں تو معتزلہ کا مسئلہ ہے کرامات کا رد کرنا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی بزرگ کو صرف کرامات یا کشف کی دنیا میں بند رکھنا یہ اس بزرگ کے ساتھ بھی ظلم ہے اور تاریخ کے ساتھ بھی ظلم ہے اصلی ہے کہ بزرگ کے کشف و کرامات اپنی جگہ ان کی اپنی اہمیت ہے لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اس بزرگ کا کنٹریبوشن کیا تھا اس بزرگ نے کیا کیا اس کی جو جامعی کمالات شخصیت تھی اس شخصیت کا تاروح پیش کرنا تو شاہ حمدان رحمہ اللہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جس اعتبار سے حضرت امیر کبیر رحمہ اللہ ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ایک عالم دین ہے ایک عالم دین یعنی آپ ایک عالم تھے بہتی بڑے علامہ تھے بلکہ اگر میں کہوں اس پہ کونسی چیز دلالت کرتی ہے اس پہ آپ کی جو کتابیں ہیں اور آپ کی جو رسائل ہیں وہ اس پہ دلالت کرتے ہیں اور علامہ نے ذکر کیا ہے یا معرقین لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ کے رسائل و قطب کی کل تعداد ڈیڑھ سو تھی بعض نے کہا ہے سو بعض نے کہا ہے ڈیڑھ سو اور بعض کہتے ہیں سو سے بھی زائد یعنی کم از کم سو سے تو زائد تھی سو ڈیڑھ سو کے قریب اپنے کتابیں لکھی ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا علمی جو مقام تھا وہ کتنا اونچا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اختصار کے ساتھ ہم آپ کی کچھ بنیادی کتابوں کا ذکر کریں گے ظاہر سی بات ہے تفصیل کا موقع نہیں ہے تو پہلی کتاب جو اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہے وہ زخیرت الملوق ہے اور زخیرت الملوق جو ہے یہ حضرت امیر کبیر رحمہ اللہ تعالی کی سب سے اہم کتاب ہے سب سے بڑی کتاب سب سے مفصل کتاب زخیرت الملوق ہے ٹھیک ہے تو یہ آداب یہ آداب حکمرانی پہ ہے جو یہ شای حمدان رحمہ اللہ نے کتاب لکھی تھی جو اس وقت جو حکمران تھے تو اس طبقے کے لیے آپ نے ان کو اس میں نسائع کی ہیں یا یہ سمجھایا ہے کہ حکومت کا نظام کیسے چلانا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ شای حمدان رحمہ اللہ کے سامنے اسلام ایک مکمل نظام کی حیثت سے تھا یہ ایسا نہیں تھا کہ شای حمدان دین کو بس کچھ رسوم کا نام سمجھتے تھے یا چند عبادات کا مجموعہ سمجھتے تھے نہیں شای حمدان رحمہ اللہ کے سامنے اسلام ایک مکمل نظام زندگی تھا جس میں انسان کی انفرادی زندگی بھی شامل تھی اور انسان کی اجتماعی زندگی بھی شامل تھی اس کی سماجی زندگی اور اس کی جو پولٹیکل سسٹم ہے ایکنومک سسٹم ہے سوشل سسٹم ہے وہ حضرت شای حمدان کے نزدیک سارا دین کا حصہ تھا جیسا کہ قرآن نے کہا ہے ادخلو فی السلم کاف ولا تتبیو خطوات شیطان تو یہ اہم چیز ہے شای حمدان دین کو ایک مکمل نظام سمجھتے تھے ایک تو یہ بڑی اہم کتاب ہے اس پہ کام بھی کافی ہوا ہے اس کے کئی مختوتات بھی موجود دنیا میں ہیں تو اس کے بعد جو دوسری کتاب ہمیں ملتی ہے وہ مکتوبات امیریہ ہے تو زخیرت الملوک بھی فارسی میں ہے اور مکتوبات امیریہ یہ بھی فارسی میں ہے تو مکتوبات آپ کو معلوم ہے یہ بیسیکلی شای حمدان رحمہ اللہ تعالی کی کچھ لیٹرز ہیں جو انہوں نے کچھ لوگوں کو بیجی تھی کچھ حکمرانوں کو ان کی طرف ان کو ارسال کیا تھا خطوط کو وغیرہ تو وہ ہے یہ تو تیسری کتاب جو ہمیں ملتی ہے وہ رسالہ مناجات ہے تو یہ بھی فارسی میں ہے مناجات آپ کو معلوم ہے تو اسی موضوع پر ایک کتاب ہے اسی طرح ایک اور کتاب جو ہمیں ملتی ہے شای حمدان رحمہ اللہ کی وہ ہے رسالہ واردات رسالہ واردات یہ بھی آپ کی ایک اہم کتاب ہے فارسی میں ہے اسی طرح ایک اور کتاب رسالہ ذکریہ رسالہ ذکریہ یہ بھی فارسی میں ہے یہ بھی شای حمدان کی ایک اہم کتاب ہے فارسی کی ایک اور کتاب ہے شائع حمدان رحمہ اللہ کی وہ ہے رسالہ من حاج العارفین ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک اہم کتاب ہے اسی طرح عربی زبان میں آپ کی کتاب ہے رسالت منازل سائرین ظاہر سی بات ہے سائر یعنی اس کا موضوع بھی تصوفی ہے رسالت منازل سائرین جو سٹیج سائرین کے ہوتے ہیں تو ان پر ایک کتاب ہے اسی طرح جو ایک اور کتاب بڑی اہم ہے بہت ہی اہم کتاب ہے شائع حمدان کی وہ ہے رسالہ رسالہ خواتریہ تو رسالہ خواتریہ بڑا اہم ہے اس میں شیطان کے بارے میں بحث کی گئی ہے اور شیطان کے جو وساوث ہیں ان پر بحث کی ہے اور جو خواتر وغیرہ ہیں ان پر اس پر کلام کیا ہے اور اس کتاب میں ایک اہم بات یہ ہے اس میں شائع حمدان رحمہ اللہ نے اہل تشیو حضرات پر رد کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ بھی شیطان کی تلبیس کا شکار ہوئے اور اس رسالے سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ شائع حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے وہ مسلکاً اہل سنت تھے اہل تشیو وہ نہیں تھے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یا کہتے آئے ہیں تو اس سلسلے میں جو کافی دلائل ہے جن کا انشاءالام آگے ذکر کریں گے اگر ہمیں موقع ملا تو یہ بھی اس میں ایک نصے قاطعہ کی حیثت رکھتی ہے کہ شائع حمدان اس رسالے میں فرماتے ہیں کہ جو اہل تشیو حضرات ہیں ان پر شیطانی تلبیس کیسے کی اہل بیت کی محبت میں ان کو گلو میں مبتلا کیا تو بہرحال وہ آپ اس کتاب میں ان بحثوں کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور رسالہ جو حضرت شائع حمدان رحیم اللہ کا ہے وہ ہے رسالہ علمائی الدین تو اس میں حضرت شائع حمدان رحیم اللہ نے علامہ کی جو مختلف طبقے ہیں ان پر کلام کیا ہے مثلا محدثین کا ذکر کیا ہے اسی طرح جو فقہہ ہیں ان کا ذکر کیا ہے اور صوفیہ کا ذکر کیا ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ایک اور اہم کتاب جو ان کی ہے وہ ہے قرآن پاک میں جو ناسخ و منسوق کا جو مسئلہ ہے ناسخ و منسوق یا نسخ و منسوق کا جو معاملہ ہے تو حضرت شائع حمدان رحیم اللہ نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے اور یہ کتاب یہ ہمارے پاس موجود ہے اس کا جو مخطوط ہے وہ بھی ہمارے سامنے مخطوطہ وہ ہمارے پاس موجود ہے اسی طرح ایک اور کتاب شائع حمدان کی ہے وہ ہے اوراد فتحیہ تو اوراد فتحیہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی تعارف کی محتاج تو یہ جو کشمیری قوم کا جو اجتماعی زمیر ہے اس میں اوراد فتحیہ رچی بسی ہوئی ہے یہ توحید کی کتاب ہے توحید کا ایک تارانہ ہے جو شائع حمدان رحیم اللہ نے ایک تحفے کے طور پر اہل کشمیر کو عطا فرمایا ہے تو یہ تو ہوئی مختصر آپ کی کتابیں تو جو بڑے بڑے جو محققین ہیں یا علامہ ہیں یا سکولر حضرات ہیں تو انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ شائع حمدان رحیم اللہ تعالی ایک حوالہ آپ کے ساتھ میں یہ میں پیش کرتا ہوں جو پروفیسر محمد اشرف وانی صاحب ہیں ان کی بڑی اہم کتاب ہے کشمیر پہ یعنی اسلام کشمیر میں کیسے آیا اسلام ان کشمیر بڑی اہم کتاب ہے تو اس میں دیکھیں انہوں نے حضر شائع حمدان رحیم اللہ کو ایک سکولر کی حیثیت سے کس طرح شائع حمدان کو انہوں نے ایویلویٹ کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ محمد اشرف وانی صاحب فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ شائع حمدان رحیم اللہ ایک پرالفک اور ورسٹائل رائٹر تھے یعنی کثیر تصانیف مصنف تھے اور مختلف متنوح موضوات پر آپ نے لکھا آپ میں تنوح پایا جاتا تھا اور کثیر تصانیف مصنف تھے فرماتے ہیں کم از کم کم او بیش آپ نے سو کتابیں تحریر فرمائی ہیں فرماتے ہیں وانی صاحب فرماتے ہیں یہ کتابیں کیا دکھاتی ہیں ایک طرف دکھاتی ہیں کہ آپ کا فارسی عربی زبان فارسی زبان عربی زبان اور اسلامی علوم پہ آپ کی دس طرح یعنی ایک طرف یہ سو کتابیں ہمیں کیا دکھاتی ہیں شائع حمدان کی دس طرح فارسی عربی اور اسلامی علوم پہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ indicate یہ ہمیں اس طرح بھی ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں یہ چیز بھی ہمیں بتاتی ہیں ان کی کتابیں that he was equally good in logic وہ اسی طرح جس طرح وہ فارسی عربی اور اسلامی علوم کو جانتے تھے اسی طرح اسی طرح وہ بہتی علمی استعداد ان کے اندر استعداد تھی بہتی اچھا ان کا عبور تھا کس پہ بہتی بہترین عبور تھا کس پہ in logic منطق فلسفی فلسفہ تو دیکھیں کتنے اہم تھے یعنی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاہ حمدان کی شخصیت جامع القمالات تھی جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا صوفی بزرگ بھی تھے دینی علوم کو بھی جانتے تھے سیاح بھی تھے اور اس کے ساسطح ان علوم کو بھی جانتے تھے تو ہماری جو دعات ہیں ان کے لیے اس میں ایک سبق ہے ان کو چاہیے کہ جو مروجہ علوم ہیں ان میں بھی وہ قمال پیدا کرے ان میں بھی درک پیدا کرے تو فرماتے ہیں جس طرح یہ باقی علوم کو جانتے تھے اسی طرح بہت بہترین طور پر یہ منطق کو بھی جانتے تھے لوجک فلسفی فلسفہ فلسفے کے بھی ماہر تھے ایتھیکس اور ایتھیکس سے یہاں پہ مراد ایتھیکس یعنی علم اخلاق کیا تھے اور ایتھیکس آپ کو معلوم it's the branch of philosophy تو یہ بھی فلسفے کا ایک شعبہ ہے آج بھی یہ فلسفے کا ایک شعبہ ہے ایتھیکس یعنی علم الاخلاق پہ بھی شائع حمدان کی نظر تھی اسی طرح jurisprudence فک میں بھی آپ ماہر تھے political science علمی سیاسیات اس میں بھی آپ کی نظر تھی sociology sociology بھی آپ جانتے تھے اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں جس حد تک یہ علوم ڈیولپ ہوئے تھے تو اس حد تک شائع حمدان کی ان پہ نظر تھی سماجیات اسی طرح psychology علم نفس تو اس کے بھی آپ ماہر تھے medical sciences طبق کو بھی آپ جانتے تھے medical sciences سے بھی آپ واقف تھے اس زمانے میں جس حد تک یہ علوم ترقی کر چکے تھے اور اسی طرح science of physiognomy physiognomy کا مطلب ہے علم قیافہ شناسی قیافہ شناسی مستقل ایک علم ہے کسی شخص کو دیکھ کے اس کے چہرے کو اس کے facial expressions کو دیکھ کے آپ اس کی شخصیت کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس میں ہمارے جو امام الشافعی رحمہ اللہ وہ بھی بہت ماہر تھے علم قیافہ میں اور شاہ حمدان بھی اس کو جانتے تھے اسی طرح prose and poetry نصر اور نظم دونوں میں آپ عبور رکھتے تھے and art of pleading and preaching اور اسی طرح اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھنا اور اپنی بات کو اس کی تبلیغ کرنا اس کی اشاعت و ترویج کرنا ان تمام چیزوں میں آپ کیا تھے آپ you are equally good ٹھیک ہے تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا اقتباس ہے لیکن محمد اشربانی صاحب نے اس میں کہتے ہیں نا وہ کی دریہ کو کوزے میں بند کیا ہے اس ایک عبارت کو اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ اس کی شرح کریں تو اس میں شاہ حمدان رحمہ اللہ کی جو multi dimensional شخصیت تھی اس کا ہمیں ایک مختصر سا اندازہ اس سے ہو پاتا ہے تو یہ چونکہ شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالی جو تھے اب ہم نے دیکھا ایک چھوٹا سا اندازہ ہم نے اس بات کا لگایا کہ آپ کا جو علمی قد تھا وہ کتنا اونچا تھا آپ کی شخصیت کتنی جازب تھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والی متاثر کن شخصیت influential شخصیت تو بڑے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کی طرف کافی چیزوں کو منصوب کرتے ہیں اس کے پیشے کئی اگراز و مقاصد ہوتے ہیں تو اسی طرح جس طرح ہر بڑی شخصیت کے ساتھ ایسا ہوا ہے یا لوگوں نے کوشش کی ہے پھر وہ کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے وہ دوسری بات ہے لیکن لوگوں نے کوششے کی ہیں بڑی شخصیت ان کو اپنی طرف منصوب کرنے کی تو شای حمدان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے آپ کی طرف بھی کچھ منصوب وضعی کتابیں ہیں جو آپ کی طرف منصوب کی گئی ہیں تو کچھ کتابیں جو شای حمدان نے تو نہیں لکھی ہیں لیکن لوگوں نے آپ کی طرف منصوب کیا ہے ان کو اور پھر لوگوں میں یہ چیزیں مشہور ہوئے ہیں کہ یہ شای حمدان نے کتابیں لکھی ہیں لیکن جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدان رحمہ اللہ ان کی تصانیف نہیں ہیں تو ان میں سے کون سی کتابیں ہیں ایک کتاب پہلی کتاب دعوات سوفیہ ہے اس کتاب کے بارے میں پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ عملیات و وظائف کا مجموعہ ہے یعنی اس میں یہ عملیات و وظائف ہیں اور بلتستان کے نور بخشیوں کے ہاں کافی مقبول ہے اور یہ مقبول کہاں ہے بلتستان کے جو شیعہ حضرات ہیں ان کے یہاں جو جو سلسلہ نور بخشیہ ہے نور بخشیوں کے یہاں کافی مقبول ہے یہ اہلی تشریعہ حضرات ہیں تو ان کے یہاں یہ مقبول ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں استعمال کرتے ہیں ان کا اس کتاب کے ساتھ کافی لگاو ہے شگف ہے اور وہ اس کو حضرت شائع حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرتے ہیں جبکہ حقیقت ہے کہ یہ ان کی تصنیف ایک دوسری بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب بلتستان سے باہر کہیں بھی موجود نہیں یہ صرف بلتستان میں ہے اگر یہ شائع حمدان کی کتاب ہوتی تو یہ اور بھی دنیا میں کہیں ہوتی تو یہ صرف بلتستان میں موجود ہے نور بکشیوں کا اس کے ساتھ اعتنا ہے اور نہ تو یہ بلتستان سے باہر موجود ہے اور نہ ہی کسی محقق نے اسے شائع حمدان رحیم اللہ کی کتابوں کی فہر ہستے میں شامل کیا ہے اور جتنے بھی شائع حمدان پر جنہوں نے جو محققین ہیں جو نے شائع حمدان پر ایتھاریٹیٹو کام کیا ہے ان میں سے کسی نے بھی اس کتاب کا ذکر شائع حمدان کی کتابوں میں نہیں کیا ہے اور یہ بڑی دلیل اس کی ہے کہ یہ وضعی کتاب ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ عملیات کی کتاب ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف بلتستان میں موجود ہے نور بخشیوں کے ہاں اور تیسرا کی کسی بھی محققین نے اس کا ذکر اور چوتھا جو ہے وہ بہت امپورٹن نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نسخوں میں کوئی بھی ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں کہتے ہیں کہ اسی کے قریب اس کے نسخے ہیں اس کے جو مختوتات ہیں مینوسکرپٹ جو اس کے ہیں وہ اسی کے قریب ہیں تو ان میں سے کوئی بھی نسخہ دوسرے سے ہم آہنگ نہیں ایک میں ایک چیز ہے دوسرے میں دوسری بات ہے تو کافی ان میں تضاد پایا جاتا ہے اور اس کے زیادہ تر نسخے سفلی علوم پر مشتمل ہیں اور اکثر جو نسخے ہیں ان میں وہ علوم ہیں جو انتہائی سفلی جو انتہائی گٹیا علوم ہیں سہر وظائف عملیات تو شائع حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک تھے آپ ایک معہد عالم دین تھے اہل سنت کے مسلک پہ تھے تو اس طرح کی چیزوں کو آپ کی طرف نسبت کرنا یہ شائع حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی ان کی توہین ہے اور ان کی شان میں ایک گستا کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ شائع حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جیسا ایک دائی ایک عظیم انسان اس طرح کے سفلی علوم میں مبتلا ہو اور ان کی پھر ترویہ جو اشاعت کرے کتاب لکھے تو یہ ایک کتاب ہے دعواتِ صوفیہ اسی طرح دوسری کتاب دعواتِ صوفیہ سے زیادہ ہے جس کو لوگوں نے مشہور کیا ہے وہ ہے رسالے المودف القربہ تو یہ جو کتاب ہے یہ اہل بیت کے فضائل پہ ہے اور اس میں موضوعات کی برمار ہے اس میں کئی روایتیں ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے تو بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کو بھی شائع حمدان کی طرف منصوب کیا ہے اور چھپی بھی ہے ترجمے کیے ہیں اس کو شائع حمدان کی طرف منصوب کرتے ہوئے جبکہ عمری واقعہ یہ ہے کہ یہ حضرت شائع حمدان کی کتاب نہیں ہے تو وجہ کیا ہے اس میں لوگوں کو بیسیکلی مغالتہ ہوا ہے اشتباہ ہوا ہے اس کی وجہ کیا تھی دیکھیں حضرت شائع حمدان کا جو ہم نے اس میں گرامی دیکھا ہم نے دیکھا کہ آپ کا نام سید علی حمدانی بن شہاب الدین حمدانی ہے لیکن اس رسالے کا جو مصنف تھا وہ بیسیکلی ایک شیعہ تھا اور خسن اتفاق یا سوئے اتفاق کہیں اس کا نام بھی سید علی حمدانی تھا بن شہاب الدین یعنی اس کا اپنا نام بھی سید علی تھا اور وہ علی صاحب کا نام بھی شہاب الدین تھا لیکن فرق کیا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ علوی لکھتا ہے شاہ حمدان اپنے نام کے ساتھ علاوی نہیں لکھتے شاہ حمدان جب بھی لکھتے ہیں آپ حمدانی لکھتے ہیں یا باقی چیزیں تو یہ اپنے نام کے ساتھ علاوی لکھتا ہے تو اصلاً یہ انہی کی کتاب ہے یہ شیعہ تھے ظاہر سی بات ہے یہ شیعہ تھے انہوں نے اہل بیعت کی فضیلت پر کتاب لکھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل سنت اہل بیعت کی فضیلت کے قائل نہیں ہم تو قائل ہیں ہم صحابہ کو بھی مانتے اور اہلی بیت کو بھی لیکن اس میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ موضوعات کا پلندہ ہے ایک بات تو یہ سید علی حمدانی بن شہاب بن علاوی ہے نہ کہ ہمارے امیر کبیر رحمہ اللہ تعالی ایک بات دوسری بات یہ جو یہ سید علی حمدانی علاوی ہیں یہ شخص تاریخ میں سیاہ پوش کے نام سے معروف ہے ہمارے جو شائع حمدان ہیں وہ سیاہ پوش نہیں تھے وہ امیر کبیر تھے وہ شائع حمدان تھے وہ سید السادات ہیں تو یہ شخص جو ہیں یہ سیاہ پوش کے نام سے یعنی کالے کپڑے پہننے والا سیاہ پوش کالا لباس زیب تن کرنے والا آدمی تو اس نام سے یہ تاریخ میں مشہور ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سیاہ لباس کا دلدادہ تھا اس کو سیاہ لباس سے بڑی محبت تھی اور آپ کو معلوم ہے اہل تشیعہ حضرات کے یہاں کالے لباس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے اور یہ کون تھا؟ اس کی وفات 830 میں ہوئی 830 میں اس کی وفات ہوئی اور یہ حمدان میں گمبدِ علیویان میں دفن ہے جس کو سالاجکہ نے بنایا تھا وہ گمبد تو یہ وہیں دفن ہے تو ہم نے دیکھا یہ الگ شخصیت ہے تو اس کنفیجن کو دور کرنے کی بہت ہی ضرورت ہے ہماری جو شائع حمدان ہے رحمہ اللہ تعالی آپ کی وفات 786 میں ہوئی اور اس شخصی وفات 830 میں ہوئی تو اب ہم نام ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اشتباہ ہوا اب جب نام سیم ہیں تو لوگوں کو اس میں کیا ہوا مغالتہ ظاہر سی بات ہے مغالتہ ہو سکتا تھا کچھ لوگوں کو مغالتہ ہوا اور کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے اس بات کو پھر آگے بڑھایا اپنے جو ان کے نظریات تھے ان کی ترویج کے لیے ظاہر سی بات ہے سیاہ پوش کے نام پر جب کتاب آگے جائے گی تو اس کو کچھ لوگ پڑھیں گے لیکن جب امیر کبیر کے نام پر کتاب آگے جائے گی تو اس کی جو آڈینس ہے یا جو اس کی ریڈرشپ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ مسئلہ ہے تو اس کو سمجھے آپ یہ جو یہ کتاب ہے المودف القربہ یہ شائع حمدان کی کتاب نہیں ہے اگرچہ بہت سارے لوگ اس گلت فہم میں مبتلا ہیں کہ یہ شائع حمدان کی کتاب ہے اس کے بعد ایک اور کتاب جو شائع حمدان رحیم اللہ کی طرح منصوب ہے اس کتاب کا نام ہے رسالہ فی سواد اللائل و لبس الاسود یعنی رسالہ اس بیان میں رات کی تاریخی اور کالہ لباس پہننے کی فضیلت میں یعنی رسالہ اس پہ لکھا ہے کہ رات کی تاریخی کے بارے میں اور پھر اس کو ریلیٹ کیا ہے کالہ لباس اس میں بھی کالے لباس کی اہمیت کا ذکر ہے تو اس کے بارے میں بھی یاد رکھیں یہ رسالہ بھی سید علی حمدانی بن شہابودین علاوی کا ہے یہ اسی سیاہ پوشت کا ہے اور ہماری یہ بات سے مضبوط ہوتی ہے کیونکہ سیاہ لباس کا دلدادہ تھا اس نے کالے لباس کی فضیلت پر مستقل کتاب لکھی اور شاہ حمدان کے یہاں ہمیں یہ چیز نہیں ملتی ہے آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں وہاں یہ چیزیں نہیں ملیں گے آپ کو اس رسالے میں کیا ہے سیاہ رنگ کے لباس پہننے کی فضیلت کا بیان ہے جیسا کہ نام صحیح ظاہر ہے تو یہ سیاہ پوشت نے لکھی ہے اور اس میں بھی کیا ہے ہم نام ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اشتباہ ہوا تو یہ تیسری کتاب ہے جو جالی کتاب ہے جو شاہ حمدان کی طرح منصوب ہے چوتھی کتاب جو ہے دیکھیں اس میں بھی مگالتہ ہوا ہے اور انہی چیزوں کی وجہ سے یہ جو کتابیں ہم نے دکھائی دعواتِ صوفیہ رسالہ المودع فالقربہ یا اسی طرح یہ رسالہ فی سواد اللہ لبس الاسود ان کتابوں کی وجہ سے لوگوں نے شاہ حمدان کو شیعہ کہا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یا پرانوں میں سے بھی کسی نے کہا ہے تو آج کے دور پر بھی کچھ لوگ اس کو بڑا ترویج یا اشارت کر رہے ہیں اس کی کہ شاہ حمدان شیعہ تھے تو حقیقت یہ نہیں ہے شاہ حمدان ٹھیٹ سنی تھے اور ٹھیٹ شافعی تھے جیسا کہ آگے ذکر آئے گا اس کے بعد ایک اور کتاب جو شاہ حمدان کی طرح منصوب ہے اب اگر آپ اس کو شاہ حمدان کی کتاب مانیں گے تو آپ کو تو ماننا پڑے گئے یہ شیعہ تھے کیونکہ اس میں ایسی بات لکھی ہے تو اس رسالے کے بارے میں کیا ہے مکرائی گئی ہے یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اہل تصوف ان کے مذہب ان کا مذہب کیا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے یہ رسالہ ایران کے مشہور شیعہ عالم بہاودین عاملی کا ہے اہل تشیعہ حضرات کے ہیں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں بہاودین عاملی جو شیغ بہای کے نام سے معروف ہیں تو یہ ان کی تصنیف اصل میں ہے یہ شاہ حمدان کی تصنیف نہیں ہے اس کو بھی سمجھیں وہ بھی ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کیونکہ اس کے جو مذہبین ہیں وہ شاہ حمدان کی جو اسٹیبلشڈ بکس ہیں اس کے ساتھ متصادم ہیں مثلا دیکھیں آپ یہ ایک بات کافی ہے اس کو یعنی ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کہ یہ شاہ حمدان کی کتاب نہیں ہے اس رسالے میں مصنیف نے پہلے گیارہ سلسلے سلاسلے تصوف کا تعریف پیش کیا ہے پہلے تصوف کے جو گیارہ سلسلے ان کا تعریف پیش کیا ہے اور آخر پر امام یا اسنا شریعہ کو ناجی اور باقی سب کو جہنمی قرار دیا ہے اور آخر پہ کہا ہے کہ جو امام یا اسنا شریعہ حضرات ہیں اہلی تشریعہ وہ صرف ناجی ہیں وہ فرقہ ناجیہ ہے باقی سارے جہنم میں جائیں گے تو یہ ساری تعلیمات یہ جو تعلیمات ہیں یہ شاہ حمدان ان کی تمام تعلیمات کے خلاف ہے ٹھیک ہے تو یہ بات اس پہ انشاءاللہ آگے بھی ہم بات کریں گے تو ان پہ ہم نے تھوڑا تفصیل سے بات کی دعوات سوفیہ رسالہ المودہ فی القربہ رسالہ فی سواد اللہ الولبس الاسود اور رسالہ در معرفت مذہب اہل تصوف اور اس کے بعد کچھ دیگر مشہور جو وضعی کتابیں ہیں جو بھی ان کی طرف منصوب کی گئی ہیں جو ان کی کتابیں نہیں ہیں ان پہ اس وقت تفصیل سے بات کرنے کا موقع نہیں ان کا ہم صرف ذکر کریں گے اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں ان میں سے پہلا ہے کتاب السبعین فی فضائل امیر المومنین اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کو ذکر کیا ہے اس میں بھی کئی موضوع روایتیں ہیں ہم حضرت علی کی فضائلت کے قائل ہیں تو سب کو معلوم ہے اہل سنت کی پوزیشن کیا ہے لیکن یہ کتاب بہرحال امیر کبیر کی نہیں ہے اسی طرح عربعین فی فضائل امیر المومنین دوسری عربعین جو امیر المومنین کے فضائل میں ہے یہ تو یہ بھی شاہ حمدان کی طرف منصوب ہے اس کو وضع کر کے منصوب کیا گیا ہے ان کی طرف اور ایک اور کتاب اوراد فتحیہ باروایت شیعہ اوراد فتحیہ جو ہے جو شیعہ جس کو روایت کرتے ہیں تو ہماری پاس جو اوراد فتحیہ ہے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے تواتر کے ساتھ اس پر کبھی تفصیل سے بات کریں گے لیکن یہ جو کتاب ہے اہلِ تشیعہ حضرات کے یہاں یعنی جو ان کی روایت سے آتی ہے تو اس میں کافی چیزیں تو مماثل ہیں لیکن کافی چیزیں اس میں کم کی گئی ہیں جوڑی گئی ہیں مثلا اس میں جو خلافہ سلاسہ ہیں ان کا ذکر اس میں سے گائب ہے جو ہم کہتے ہیں وَبِ الصِّدِّق وَبِ الفاروق وغیرہ تو اس کو ان میں سے کیا کیا ہے اس کو ساکت کیا ہے تو یہ اختصار کے ساتھ حضرت شاہ حمدان کی کتاب ہے تو یہ ہے حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ کی شخصیت کا ایک پہلو ایک اہم پہلو حضرت شاہ حمدان بطور ایک عالم دین ایک عالم دین کے طور پر تو دوسری حیثیت جو شاہ حمدان رحمہ اللہ کی ہے وہ ہے حضرت امیر کبیر میر سیلد علی حمدانی رحمہ اللہ ایک داعی اور مسلح ایک داعی اور ریفارمر کی حیثیت سے تو یہ پہلو جو حضرت شاہ حمدان کا ہے یہ بہت خوبصورت پہلو ہے بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بلا مبالغہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں اگر آپ کامیاب ترین دعات دعات یعنی دائیوں کی جمع اسلامی تاریخ میں اگر آپ کامیاب ترین دائیوں کا لسٹ بنائیں گے تو اس میں جو ٹاپ پہ جو لوگ ہوں گے ان میں ایک بہت عظیم نام شاہ حمدان کا ہوگا تو جو دعوت کا جو کام لوگ کرتے ہیں وہ تو کچھ لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں کچھ طبقوں کو مسلمان بناتے ہیں لیکن شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالی اتنے عظیم دائی تھے انہوں نے ایک خطے کی تقدیری بدلتی ہمیشہ کے لئے ایک خطے کو شعوری طور پر انہوں نے مسلمان بنایا اور یہ ان کے کامیاب ترین دائی ہونے کی ایک بڑی علامت ہے اور اسی طرح مسلح کشمیری قوم جس جہالت میں جس کفر میں یا جس کیا کہتے ہیں اس کو وہ طبقاتی نظام میں پھسی ہوئی تھی جس لاعلمی میں پھسی ہوئی تھی تو اس کی اصلاح کا جو بیڑا ہے وہ شاہ حمدان نے اٹھایا اور اس کو بہت سنو خوبی انجام دیا اس اصلاح کو تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالی با ایک وقت ایک عظیم دائی تھے بہت عظیم دائی اور بہت عظیم مسلح تو شاہ حمدان رحمہ اللہ کی دعوت کا جو یہ پہلو ہے اس کا اعتراف تمام لوگوں نے کیا ہے اور ہر انسان اس کا اعتراف کرے گا جو منصف انسان ہوگا حتیٰ کہ یہاں پہ میں نے صرف آپ کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اس بات کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے وہ ہمارے مولانا وحید الدین خان صاحب ہے ٹھیک ہے جو بڑے معروف عالم تھے ہندوستان کے جن کی وفات ہوئی کچھ سال پہلے تو وحید الدین خان صاحب کے بارے میں تو معلوم ہے کہ خان صاحب کا جو کلم ہے اس سے بڑی بڑی شخصیات نہیں بچی ہیں تو وہاں تو خان صاحب کا یہ مزاج ہے کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے لیکن خان صاحب جب حضرت شاہ حمدان کے پاس آتے ہیں یعنی خان صاحب وہ ہیں وحید الدین خان صاحب جہاں ابن تیمیہ بھی محفوظ نہیں جہاں گزالی و زہبی بھی محفوظ نہیں ٹھیک ہے جہاں شاہ ولی اللہ تک محفوظ نہیں وہاں کوئی نے بچا ہے لیکن جب شاہ حمدان کے دروار میں آتے ہیں خان صاحب تو دیکھیں کس طرح خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ شاہ حمدان کی زندگی یا ان کی شخصیت کا ایسا پہلو ہے اگر خان صاحب اس کا انکار کر دیتے تو ان کی اپنی شخصیت پر سوال یا نشان لگ جاتا ٹھیک ہے تو دیکھیں وحید الدین خان صاحب نے کیسے حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ کو خراج تحسین یا خراج عقیدت پیش کیا ہے اور بڑے اہم جملے اس سلسلے میں ذکر کیے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ موسوف نے ایک عظیم قابل تقلید نمونہ قائم کیا وحید الدین خان صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے عمل سے ایک عظیم نمونہ پیش کیا جو قابل تقلید ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ایک اہم بات فرماتے ہیں جس کی مثال حالیہ صدیوں میں کم ملے گی یعنی اس کی مثال حالیہ صدیوں میں سنچریز میں آپ اس کی مثال نہیں ملے گی کتنا بھی آپ پیشے جائیں آپ کو کافی پیشے جانا پڑے گا اس انقلاب کی مثال لانے کے لیے زندگی اسلامی طریقے کار کی نہایت کامیاب عملی مثال ہے یہ بھی بڑا اہم جملہ ہے فرماتے ہیں آپ رحیم اللہ کی زندگی اسلامی میتھوڈالوجی جو ہے اسلامی طریقے کار کی نہایت کامیاب ترین مثال ہے فرماتے ہیں اپنی دعوتی جد و جہد میں انہوں نے جو اپنا دعوتی مشن تھا دعوتی جد و جہد تھی اس میں شاہ حمدان نے جس چیز کو مرکز توجہ بنایا جس چیز پر آپ نے فوکس کیا جس پہ کنسنٹریٹ آپ نے کیا وہ توحید اور آخرت کا مسئلہ تھا اور یہ بڑی اہم بات ہے آگے بھی ہم دیکھیں گے مسائل تو بہت سارے تھے آپ نے کئی مسائل کو حل کیا بلکہ کشمیری قوم جن مسائل میں پھسی ہوئی تھی تمام مسائل کو آپ نے اللہ کے فضل سے حل کیا اور اپنی مومنانہ فراست سے حل کیا لیکن پرائمیری جس چیز پر آپ نے فوکس کیا وہ دو چیزیں تھی ایک تو آخرت اور توحید ٹھیک ہے تو شائع حمدان کی زندگی کا جو مشن تھا وہ توحید اور آخرت کے تصور کو لوگوں میں ان کے ازہان و افکار میں اس کو پوری طرح بٹھانا تھا اور جس میں وہ پوری طرح کامیاب ہوئے یعنی اور بھی کئی مسئلے تھے جن کو شائع حمدان اشو بنا سکتے تھے لیکن پرائمیری جس پر آپ نے فوکس کیا وہ توحید اور آخرت کا مسئلہ تھا اور یہی بات تمام جو بڑے بڑے مفکرین ہیں انہوں نے شائع حمدان کے حوالے سے بیان کی ہے مثلا اس میں اگر آپ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی کو دیکھیں تو علی میاں ندوی رحمہ اللہ تعالی نے بھی توفہ کشمیر میں اس چیز پر بڑا زور دیا ہے کہ شائع حمدان کا جو بنیادی مقصد تھا وہ توحید تھا ٹھیک ہے تو یہ اس بات کو سمجھے یعنی توحید ہمارے پاس ایک تو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی امانت ہے اور علامہ کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ ہمارے پاس حضرت شائع حمدان رحمہ اللہ تعالی ان کی بھی امانت ہے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے اس کو شرک اور بدعات کی آلائشوں سے پاک کرنا یہ مسلمانین کشمیر کا یہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے تو دوسرا پہلو تھا تیسرا پہلو جس میں حضرت امیر کبیر ہمارے سامنے آتے ہیں وہ حضرت امیر کبیر رحمہ اللہ ایک بلند پایا صوفی آپ ایک بہت ہی بڑے صوفی بھی تھے ایک بہت ہی بڑے صوفی بزرگ بھی تھے وہ تصوف جس کو ہم اسلامی تصوف کہتے ہیں اس میں بھی شائع حمدان رحمہ اللہ کا کنٹریبوشن معلوم ہے سلسلہ کبرویہ کے ساتھ آپ کی نسبت تھی اور تصوف کے موضوع پہ آپ نے کافی کتابیں لکھی ہیں بلکہ وہ کتابیں جو آپ نے کسی دوسرے موضوع پہ لکھیں اس میں بھی آپ نے تصوف کے مسائل کو ذکر کیا ہے مثلا زخیرت الملوک کو آپ دیکھیں ہے تو وہ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام یا پولیٹیکل تھارڈ جو ہے ہے تو اصلاً کتاب اس پہ لیکن اس میں بھی انہوں نے تصوف کی باتوں کا ذکر کیا ہے اور یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے رسالے اعتقادی ہے اس میں آپ دیکھیں یہ اصلاً فق پہ ہے ساتھ میں اس میں عقیدہ بھی ہے آگاز میں لیکن فق میں بھی اندر اگر آپ دیکھیں گے اس میں تصوف کے مسائل کو انہوں نے ذکر کیا ہے تو حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ ایک صوفی نہیں تھے ایک عام صوفی نہیں تھے بلکہ ایک عظیم الشان اور بلند پایا صوفی تھے تو اس بات کو بھی ہم اس پہ بھی اب چونکہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں لیکن یہ ان کے شخصیت کا ایک اور پہلو ہے تو یہ شخصیت کی عظمت کا اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں حضرت امیر کبیر کے یہاں رحمہ اللہ تعالی جو ایک اور اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امیر کبیر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک عظیم مفقر تھے ایک بہت بڑے ویجنری ایک بہت بڑے تھنکر تھے بلکہ ایک تھنک ٹینک تھے ان کی ذات بزاتی خود ایک انجمن تھی تو ایک عظیم مفقر تھے حالات کو سمجھنے والے واقعات کو سمجھنے والے ایک عظیم مفقر لوگوں کے مزاج کو سمجھنے والے ان کے ٹیمپرمنٹس کو سمجھنے والے اور اپنے ماحول کے مطابق کام کرنے والے اور پھر اس میں کامیاب ہونے والے ایک عظیم و شان مفقر تو اس کا اندازہ ایک چھوٹا سا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ شاہ حمدان جو تھے وہ بہت سی جو فروئی چیزیں ہیں ان سے کافی اونچہ اٹھ کے سونجتے تھے وہ چیزیں جن پہ ہم ایک دوسرے پہ سب و شتم کرتے ہیں تان و تشنی کا بازار گرم کرتے ہیں ایک دوسرے پہ مار پیٹ کرتے ہیں ہاتھا پائی کرتے ہیں تو یہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں شاہ حمدان ان کام اسے بہت اوپر اٹھ کے ایک بڑے مشن کے لئے کام کر رہے تھے ایک مثال آپ کے سامنے ہے یہ تو معلوم ہے کہ شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے آپ مسلقا شافعی تھے آپ نے زندگی بار شافعی مسلق پہ عمل کی آپ نے اس موضوع پہ کتابیں بھی لکھی مثلا آپ کی جو زخیرت الملوک ہے اس میں آپ دیکھیں شافعی مسلق کے مطابق مسائل ہیں اور خصوصا اس کتاب کو دیکھیں جو ہمارے پاس موجود ہے جسے ہمیں پڑھنا ہے رسالہ اعتقا دیا تو یہ بھی ساری کتاب شافعی مسلق کے مطابق ہے آپ خود اس پہ عمل پیرا رہے لیکن آپ سے پہلے جو بلبل شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں آئے تھے آپ نے چونکہ یہاں ہنفی مسلق کی ترویج کی تھی تو شاہ حمدان نے اس کے ساتھ چھیڑا یہ بھی نہیں کیا کہ اپنے مذہب کو چھپا کے رکھا کیونکہ دلیل کے مطابق ان کے یہاں راجح مذہب شافعی مذہب تھا تو انہوں نے اس کو چھپایا نہیں لیکن جو مذہب آلڈی یہاں پہ راجح تھا اس کے ساتھ انہیں چھیڑا بھی نہیں اس کو ویسے ہی انہوں نے چلنے دیا اگر شاہ حمدان ایک تنگ نظر کوٹ ان کوٹ ایک مولوی ہوتے تنگ نظر ایک تنگ نظر تنظیمی آدمی ہوتے تو وہ پہلا کام جو کرتے حضرت بلبل شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جو کام کیا تھا یہاں پہلے اسی کام پہ وہ بلڈوزر چلانا شروع کرتے کہتے ہیں انہوں نے جو کام کیا ہے یہ غلط ہے آپ کو شافعی مذہب کے مطابق عمل کرنی ہے اور اگر وہ ایسا کرتے تو ظاہر سی بات ہے کشمیریوں کی اکثریت اس وقت شافعی ہوتی لیکن شاہ حمدان رحمہ اللہ بجنری تھے اسی کے لئے میں نے کہا کہ ایک عظیم مفقر تھے آپ ان چیزوں سے اوپر اٹھ کے سوچتے تھے آپ کو معلوم تھا کہ بھئی ہنفی مسلک ہو یا شافی مسلک دونوں اہل سنت کے معتبر سکول ہیں اگر ہنبلی مسلک ہوتا شاہ حمدان اس سے بھی نہیں چھیڑتے اگر مالی کی مذہب ہوتا شاہ حمدان اس کے ساتھ بھی نہیں چھیڑتے کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جو مذاہبِ عربہ ہیں یہ اہل سنت کے معتبر سکول ہیں یہی اہل سنت کی توراس ہے یہی اہل سنت کا اللہ ہے یہی اہل سنت کی فکھ ہے تو شاہ حمدان نے اس سے اوپر اٹھ کے شاہ حمدان رحمہ اللہ نے اس سے اوپر اٹھ کے جو بڑے اصول ہیں جو بڑے بڑے اصول ہیں جو پرنسپلز ہیں جو فاؤنڈیشنز ہیں دین کی اس پر کام کیا اس سماج میں جو بڑے اشیوز تھے ذات پات کا جو مسئلہ تھا طبقاتی کشمکش کا جو مسئلہ تھا ظلم کا جو مسئلہ تھا کفر کا جو مسئلہ تھا تاریخی اور اندیری اور جہالت کا جو مسئلہ تھا شاہ حمدان نے اس کو ایڈرز کیا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ حمدان کتنے عظیم و فقر تھے کیونکہ ظاہر سے بات ہے اپنے مسلک کی قربانی دینا یہ بڑی قربانی ہوتی ہے اپنے مسلک کی اسی طرح اپنی تنظیم کی قربانی دینا آپ کی جو فکر ہوتی ہے آپ کی جو خیالات ہوتے ہیں ان چیزوں کی قربانی دینا یہ ہر قص و ناقص کے بس کا کام اس کے لئے ایک عظیم مفقر کی ضرورت ہے اور ایک وسیل قلب انسان کی ضرورت ہے تو حضرت شاہ حمدان اس کی آلہ ترین مثال ہمارے سامنے ہے تو آپ کی اسی اسی یہ جو آپ کی مفقرانہ جو آپ کی شخصیت کا جو یہ پہلو تھا آپ ایک عظیم ایڈمنسٹریٹر بھی تھے میں نے کہا نا کہ یہ اس چھوٹی سی مجلس میں حضرت شاہ حمدان کا ہم کتنا ذکر کر رہے اور کس کس پہلو پہ بات کریں تو آپ کی ان تمام پہلووں کو علامہ نے اس پہ کام کیا ہے اور مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے آپ کی اس مفقرانہ شان اس کے بارے میں شیخ محمد اکرام صاحب لکھتے ہیں شیخ محمد اکرام صاحب سے جو ہماری اسلامیک سٹیڈیز کی جو سٹورنٹ ہے وہ بطور خوب ان سے واقف ہیں آپ دیکھیں آب کاؤسر میں انہوں نے کس طرح شاہ حمدان کو خراج تحسین پیش کیا ہے فرماتے ہیں آپ یعنی شاہ حمدان رحمہ اللہ بڑے صاحب علم بزرگ گزرے ہیں صاحب علم جو میں نے پہلا آپ کی شخصیت کا پہلو ذکر کیا آپ بڑے صاحب علم بزرگ گزرے ہیں اور اسلامی دنیا کی روحانی تاریخ میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے پہلے علم کی بات کی جو میں نے ایک پہلو کہا علم اس کے بعد روحانی اس کے بعد روحانیت کی بات ہو رہی ہے یعنی علم کے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا یہ نہیں کہا کہ خطہ ایران یا کشمیر نہیں پوری اسلامی دنیا کی روحانی تاریخ میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے بہت اونچا مرتبہ آپ کا روحانیت میں ہے جس کو میں نے کہا کہ آپ ایک بلند پایا صوفی تھے اس کے بعد فرماتے ہیں فرماتے ہیں آپ کی ذات میں جلالی اور جمالی شانیں دونوں موجود تھی یہ بات سمجھے یہ اہم بات ہے جو بھی بزرگ ہوتے ہیں ان میں سے کچھ بزرگ ہوتے ہیں جن کی جو شان ہوتی ہے وہ جلالی ہوتی ہے اور کچھ ہوتے ہیں جو جمالی ہوتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں بھی ہمیں جلالی شان نظر آتی ہے اور حضرت عیسیٰ کے یہاں ہمیں جمالی شان نظر آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ دونوں چیزیں ہیں آپ نے موسیٰ کے جلال کو بھی جمع کیا اور عیسیٰ کے جمال کو بھی علیہ السلام تو اس بات کو سمجھے اور یہ اس بات کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے جلال و جمال کا ذکر اس کا ذکر شیخ الاسلام امام ابی تیمیہ نے بھی الجواب الصحیح میں کیا ہے تو اسی طرح کچھ بزرگ جلالی ہوتے ہیں کچھ جمالی لیکن شیخ اکرام فرماتے ہیں فرماتے ہیں شاہ حمدان کی ذات میں جلالی اور جمالی شان دونوں موجود تھی یہ بڑا اہم جملہ ہے یعنی اس پہ پھیل جائے تو ایک کتاب بنے اگر ہم اس کو کھولیں اس بات کو اس پہ ایک رسالہ لکھا جا سکتا ہے ایک کتاب تیار کی جا سکتی ہے کہ آپ میں جلال بھی تھا اور جمال بھی تھا اس کے بعد فرماتے ہیں یعنی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کے علاوہ منتظمانہ قابلیت بھی آپ میں بدرج عتم موجود تھی ایڈمنسٹریٹو صلاحیت بھی آپ میں تھی آپ اپنے ساجن سادات کو لے کے یہاں آئے انہوں نے کیسے کام کیا آپ نے کیسے ان کو اس سوسائیٹی میں ان کو جذب کروایا اس سوسائیٹی میں تو یہ بہت ہی ایک اہم پہلو ہے آپ کی شخصیت کا اور جو لوگ آپ کے ساتھ آئے ان کے بارے میں وہ بھی دیکھیں یہ بھی بڑی اہم بات ہے جو لوگ آپ کے ساتھ آئے جن کے سرخیل حضرت شاہ حمدان صاحب تھے ان کے بارے میں محمد اشروانی صاحب نے بڑی اہم بات لکھی ہے اپنی کتاب اسلامین کشمیر میں فرماتے ہیں یہ جو ان کے ساتھ آئے شاہ حمدان کے ساتھ فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ جو سوفیہ یا جو سادات آئے حضرت امیر کبیر کے ساتھ رحمہ اللہ اس سے آپ کی منتظمانہ سالہ حد کا بھی انداز ہوگا اور آپ کی مفکرانہ شان کا بھی فرماتے ہیں یہ جو مختلف صوفی حضرت آئے سادات آئے صوفی مانسٹرز کا لفظ استعمال کیا ہے فرماتے ہیں یہ صرف کتابی علم میں یعنی دسترس ان کی نہیں تھی مختلف علوم یہ صرف نہیں جانتے تھے یعنی اتنا ہی نہیں تھا کہ یہ علوم کو جانتے تھے نہاو، صرف، بلاغت، قرآن، حدیث، تفسیر نہیں اتنا ہی نہیں جانتے تھے بلکہ دیکھیں یہ اہم ہے ایک ہوتی ہے بکش نالیج بکش نالیج تو آج کے ہمارے یدائی حضرات کے پاس بھی ہے لیکن دوسری ہوتی ہے پریکٹیکل نالیج فرماتے ہیں شاہ حمدان کے جو ساتھی تھے بکش نالیج کے علاوہ ان کے پاس کیا تھی پریکٹیکل نالیج آف دی ریشنیل آف ہومن بیہیویر انسانی بیہیویر ہے یعنی اس کو اب سائیکالوجی کہتے ہیں اس کے بارے میں نالیج تھی اور ہومن ایکسپیرینس اور سوشل پروسیس ہر بات کو کھول کے بیان کیا جا سکتا ہے لیکن تفصیل کا موقع نہیں انسانی تاجربہ اور جو سماجی جو پروسیس ہوتا ہے سوشل پروسیس اس کو بھی یہ جانتے تھے اور اور جس طرح انہوں نے کافی سفر کیے تھے ان حضرات نے اور مختلف ملکوں کے مختلف لوگوں کے ساتھ ان کا تعامل ہوا تھا انٹریکشن ہوئی تھی جن کے مختلف بیکگراؤنڈز تھے تو یہ وہی بات ہے جو میں نے آگاز میں کہی تھی کہ سفر کی وجہ سے سایہت کی وجہ سے ان کا ویجن کافی کھل گیا تھا ان میں کافی تجربہ پیدا ہوا اور علم میں ایک پختگی پیدا ہوئی تھی تو یہ بات ہے تو اس کے بعد یہ تو شای حمدان رحمہ اللہ کا کنٹریبوشن ہے لیکن زمناً اس کنٹریبوشن کو مکمل کرنے سے پہلے ایک بات بیان کرتے ہیں وہ ہے جو شای حمدان رحمہ اللہ کا ایک اہم کنٹریبوشن ہے وہ محمد حمدانی آپ کے فرزن میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالی بھی ہیں تو شای حمدان رحمہ اللہ تعالی کے جو فرزن ہے یہ ایک عظیم انسان تھے ایک عظیم مفقر تھے وہ کہتے ہیں کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا ایراز ہوتا ہے یعنی اس کا ایکسٹینشن ہوتا ہے اس کی سب سے امدہ مثال اگر آپ کو ملے گی وہ شای حمدان کے فرزن میر محمد حمدانی کی ہے یہ سمجھے آپ یہ دوسرے شای حمدان تھے رحمہ اللہ تعالی اور انہوں نے کیا کیا اس کے بعد جو کام شای حمدان نے شروع کیا تھا اس کو انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچ جایا کشمیری سماج کو اسلام کے قریب لانے میں ان کا بنیادی رول ہے اسلام کی بنیادوں کو کشمیر میں مضبوط کرنے کے لیے اس کو پھیلانے میں ان کا بنیادی رول ہے اور اسی کے ساتھ جو یہاں پہ ریشی تحریک تھی اس ریشی تحریک کو اسلام کے قریب لانے میں اس میں بھی میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالی کا کافی اہم رول ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتابوں میں تو یہاں پہ چونکہ ہم صرف شاہ حمدان پہ بات کر رہے ہیں اور ان کے فرزند ارجمنت کا ذکر اس میں زمنہ نہ رہا ہے ورنہ اگر ہمارے پاس موقع ہوتا تو امیر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ عنہ ان پہ بھی ہم تفصیل سے بات کر سکتے تھے اور یہ دونوں محسنین ہیں کشمیر کے تو اس کے بعد اس کام کو جس کو شاہ حمدان نے آگاز کیا اس کو تھوڑا آگے بڑھایا پھر اس کو فردہ کانسولیڈیٹ کیا امیر محمد حمدانی نے پھر یہ کام آگے چل کے اہل کشمیر جو ہیں ان کی جیسا کہ میں نے کہا اجتماعی جو ضمیر ان کا ہے اس کا حصہ بن گیا اور اس کے نتیجے میں پھر کشمیر میں کئی تحریکات اور کئی تنظیمات وجود میں آئی اور جتنے بھی لوگ جتنی بھی تحریکات ان کے بعد کشمیر میں وجود میں آئی انہوں نے ان لوگوں کے فضل کو تسلیم کیا ان کے احسانات کو تسلیم کیا ان کے ہم پر منت ہیں ان کو تسلیم کیا جس میں بڑی مثال آپ کو ملتی ہے ہمارے یہاں جو تحریک اہل حدیث ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو تحریک اہل حدیث تھی انہوں نے پھر اس کام کو فردہ آگے چلایا جس طرح اور باقی لوگوں نے آگے چلایا تو دیکھیں آپ اس سلسلے میں تحریک اہل حدیث کے جو بانین میں سے ہیں مولانا محمد انور شاہ شپیانی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے دیکھیں اہل حدیث تھے توحید پرست تھے بڑے ٹھیٹ معاہد تھے انہوں نے دیکھیں کس طرح شاہ حمدان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو بلا رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں اور احسان فراموشی کے راہ پر چل دئیے ہم اب تو اسی طبقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ حمدان یا ہندویزم لے کے آئے وہ اسلام نہیں تھا اسلام اب حمل آ رہے ہیں وہ تو اب خود دیکھ رہے ہیں تو اب اس کو ہندویزم کا نام دیا جا رہا ہے بدقسمتی کا مقام ہے تو اہل حدیث تحریک کے جو موجد ہیں جو بانی ہیں وہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ کانٹراسٹ کتنا ہے آج کا جو دائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہندویزم تھا بلکہ ہندویزم سے بتر چیز تھی ناؤزباللہ لیکن دیکھیں انور شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں رحیم اللہ محمد انور شاہ شپیانی رحیم اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں مالک الملکن کر مہربانی دین حت آو علی ثانی فرماتے ہیں مالک الملک جو ہے اللہ اس نے ہم پہ مہربانی کی سب سے بڑی مہربانی کشمیریوں پہ کیا کی دین حت آو علی ثانی ہے ہمارے پاس دین لے کے آئے علی ثانی یعنی شاہ حمدان رحیم اللہ ان کو علیہ ثانی کہا جاتا ہے اس کے بعد فرمایا کیا ہوا ان کے آنے سے شرک کی کس شینس گئی ورائنی شرک کی کس شینس گئی ورائنی دین ہے تھا علیہ ثانی ہے اللہ اللہ فرماتے ہیں یہاں جو شرک کی جو برف جمع ہوئی تھی صدیوں سے شرک جہالت کی جو برف جمع ہوئی تھی صدیوں سے وہ ویران ہو گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا شائع حمدان کے آنے سے اس کے بعد فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا شائع حمدان نے فرماتے ہیں کشمیریوں کو ایمان کا نور دکھایا اس میں تو کوئی شک نہیں اوراد تحت نشانی ہے اس کی بڑی نشانی کیا ہے اوراد دیکھیں کیسے یعنی انور شاہ شپیانی رحمہ اللہ تعالی اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ الگ نہیں کر رہے ہیں اوراد کو بھی انڈورز کر رہے ہیں شائع حمدان کو بھی انڈورز کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہندوئزم تھا یہ کچھ اور تھا نوزباللہ بکتی مومنٹ وغیرہ وہ پریشانی نہیں ہے نوزباللہ اس کے بعد فرماتے ہیں پھر کیا ہوا جو میں نے یہاں پہ بیان کیا اس کا خلاصہ حضرت نے ذکر کیا ہے فرماتے ہیں ان کے بعد ادعن تشریف میر حمدانی اس کے بعد کن نے تشریف لایا میر محمد حمدانی رحمہ اللہ دین حت آو علی ثانی اس کے بعد فرماتے ہیں پانی میر چوی فرماوانی بوزن آس روزانی بوزن آس روزانی فرماتے ہیں خود میر خود فرماتے ہیں یعنی شای حمدان رحمہ اللہ کہ جو کچھ تمہیں کہا جائے اس کو توجہ سے سنا کرو کیا کہا انہوں نے پھر آخر میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں ان کا پیغام یہ تھا موجود اللہ سریفانی دیکھیں فرماتے ہیں اصل موجود جو ہے یا جو موجود رہنے والی ذات ہے موجود اللہ سریفانی اللہ موجود رہنے والا ہے باقی سب فنا ہونے والا ہے دین ہے تھاو علی ثانی دین لے کے آئے شای حمدان اس کے بعد فرماتے ہیں شوب و ان سنت یعنی دیکھیں سنت اور حدیث کی تحریک کو جوڑ رہے ہیں اپنے آپ کو وہی سے نکال رہے ہیں باالفاظ دیگر شوب و ان سنت یہ مومانی مقبول گئی رحمانی تو سنتوں کو جو بہت خوبصورت سنتیں ہیں رسول اللہ کی ساری سنتیں خوبصورت ہیں جنہوں نے ان سنتوں کو مانا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہوگئے وہ مقبول ہوگئے تو یہی نہیں صرف یہ نہیں کہ اہل حدیث تحریک جو تھی انہوں نے ان کو مانا ان کو اپنا محسن مانا اور ان کے کام کو آگے بڑھایا اس کے بعد جو تحریک اسلامی آپ دیکھتے ہیں انہوں نے بھی اس کو مانا اور اس کو آگے بڑھانی کی سعی کی جن میں ہمارے سامنے مولانا حکیم غلام نبی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے جو تحریک اسلامی کے امیر رہ چکے ہیں اور جو دیوبند کے فارق تھے ایسا کوئی نے کہہ رہا ہے کہ یہ ایک غلط ہے معصوم تو نہیں تھے معصوم تو کوئی نہیں ہے کام میں کبھی یا کتاب میں کوئی بات کمزور ہوگی یا بات کوئی کمزور ہوگی وہ تو ظاہر سی بات ہے اہل سنت تو صرف رسول اللہ کو معصوم مانتے ہیں لیکن آپ دیکھیں تسلیم کیسے کیا جاتا ہے ابھی انوار شاہ شپیانی نے کہا کہ اوراد تحت نشانی ہے مستقل انکشارہ ہے آپ کو مل جائے گی آپ اس کو دیکھیں تو یہ دیکھیں کیسے یہ یہ جو لگ ایسی ہے یہ کیسے آگے جا رہی ہے اور اگر وہ انتہائی شقی القلب انسان ہے جو اس لگ ایسی کو کٹنے کی کوشش کرے تو اب بس آخر میں کچھ باتیں ہیں جو القابات شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالی اور حقیقتی ہے کہ واللہ تعالی اس میں جو میں نے بات کی کچھ انصاف نہیں ہوا شاہ حمدان صاحب کے ساتھ یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں کچھ ٹوٹی پوٹی باتیں البتہ آپ جن القابات سے کام کی وجہ سے شاہ حمدان کو جو القابات سے جو نواز آ گیا جن القابات سے یہ مشہور ہیں ان میں سے کچھ القابات یہ ہیں ایک ہے امیر کبیر آپ کو امیر کبیر کہا جاتا ہے دوسرا شاہ حمدان کیونکہ آپ حمدان کیتے ہیں حمدان کے بادشاہ تھے بادشاہ تو جسموں پر حکومت کرتے ہیں لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ دلوں پر حکومتیں کرتے ہیں بادشاہوں کی بادشاہ میں یہاں پر کسی حمدان کے بادشاہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں میں اس بادشاہ کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے دلوں کے بادشاہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے شاہ حمدان ہمارے بادشاہ ہماری روحوں پر راج کرنے والے تو اس کے بعد یہ ان کا دوسرا لقب ہے تیسرا لقب علیہ ثانی ہے علیہ ثانی من سیکنڈ علی دوسرا علی پہلا علی کون ہے حضرت علیہ مرتزا رضی اللہ تعالی عنہ تو کہتے ہیں کیونکہ اسی خان وعدہ سے تعلق رکھتے تھے اور کافی صفات میں مشابت رکھتے تھے حضرت علی سے اسی لئے ان کو علیہ ثانی کہا جاتا ہے جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کو رحمہ اللہ تعالی کو عمرے ثانی کہا جاتا ہے عمر اول فاروق عظم تھے عمر سانی کہا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز کو ویسے یہ علی اول علی مرتضی تھے اور علی ثانی میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ تھے جو تھا جو اللہ کب ان کو دیا گیا ہے وہ ہے سید السادات یہ بھی بڑا پیارا ہے یعنی جتنے بھی سادات ہیں یہ ان کے سردار ہیں سید تو کہتے ہیں سردار کو لیکن جو آپ کے رہنما ہے سردار ہے یہ ان کے بھی سید ہیں اور واقتنی سید تھے حقیقتا ہر اعتبار سے تو سید السادات اور یہ جو لفظ استعمال کیا ہے حضرت شای حمدان کے لئے یہ کسی چھوٹی شخصیت استعمال یہ اللہ معاقبال نے استعمال کیا ہے اللہ معاقبال کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں شای حمدان کے بارے میں فرماتے ہیں سید السادات سالارِ عجم فرماتے ہیں تمام سادات کے سردار اور عجم کے سالار عجم کے بھی سردار ہیں جو دوسرا جملہ ہے واللہ ہے اس پہ پی ایج ڈی ہو سکتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں فرماتے ہیں یہ جو سید السادات ہیں سالارِ عجم ہیں دستے او معمارِ تقدیرِ امم ان کا جو ہاتھ تھا دستے مبارک جو ان کا تھا ہاتھ جو تھا وہ امتوں کی تقدیر سازی کرتا تھا آرکیٹیکٹ آف دی دیسٹینی آف دی نیشنز لوگوں یعنی امتوں کی تقدیر کی قایا پلٹنے والا ہاتھ اور اس کی بڑی مثال ہماری ہے کشمیر کیا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا کس کی وجہ سے سید السادات سالارِ عجم کی محنتوں کی وجہ سے اور تیسرا جو آخری جو ان کو لقب دیا جاتا ہے وہ ہے محسن کشمیر تو ظاہر سی بات ہے ہم پہ سب سے بڑا احسان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے بعد سب سے بڑا احسان جو ہم پہ ہے وہ امیر کبیر میر سید علی حمدانی اور ان کے ساتھیوں کا ہے تو محسن کشمیر یعنی وہ شخصیت جنہوں نے کشمیریوں پہ احسان کیا اور واقتاً احسان کیا اور انتہائی احسان فراموش ہے ہم لوگ اگر ہم نے شائع حمدان کو بھلایا یا شائع حمدان کے مشن کو بلائیا یا شائع حمدان کے دین کو بلائیا تو یہ مختصراً شائع حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعریف تھا جنہوں نے کتاب لکھی ہے رسالہ اعتقادیہ تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ جو کتاب ہے اس کا تعریف ہوگا اور پھر کتاب کا بازابت آگاز ہوگا حادام اندی واللہ تعالیٰ عالم السلام علیکم ورحمت اللہ تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن